موسیقی اگر میرے پوچھے بغیر کارگل کے اوپر کوئی حرمی چیف حملہ کرتا میں اس کو سامنے بلاتا میں اس کو سیکھ کرتا منتخب وزیر آزم ہوں ڈی جی آئی ایس آئی مجھ سے استیفہ مانگے تو اس کو فارغ کر دوں مجھ سے پوچھے بغیر کوئی کارگل پر حملہ کرتا تو اسے بھی برطرف کر دیتا وزیر آزم عمران خان کا ندیم ملک لائف کو سال کا سب سے بڑا انٹرویو نواز شریف کو کھل کر جواب بھی دے دیا کہا ہماری پالیسی کو فالو کر رہی ہے آرمی چیف نے گلگت بلتستان پر اجلاس مجھ سے پوچھ کر بلایا جینرل باجوا نے تمام جماعتوں کو سیکیورٹی معاملات بتائے فوج نہ ہوتی تو ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اگر آج ہماری پاکستانی فوج نہ ہوتی اس ملک کے میں آج آپ کو رائٹنگ میں دنوں تین ٹکڑے ہوئے ہوتے اس کے پر غصہ یہ ہے کہ یہ اتنے بے شرمی سے جھوٹ بول کے گیا یہی گیا تھا مشرف سے ڈاکیمنٹ اور سعودی ریویا سے سائن کر کے سعودی ریویا کوئی ان کو شرم نہیں ہے جھوٹ بولے میں نواز شریف نے این آر او لے کر جھوٹ بولا یہ اپنا پیسہ بچانے کے لیے ملک کو دعو پر لگا دیں گے اپوزیشن تحریک کی دھمکی نہ دے پر رام نہ احتجاج کریں تو ٹھیک قانون توڑا تو ایک ایک کو جیل میں ڈالوں گا وزیر آزم کا اپوزیشن کو دو ٹک پیغام کہا ان کے مطالبے پر استیفہ دینے کا مقصد یہ ہوگا کہ چوروں کے دباؤں میں آ جاؤں جو مرضی کرنے کوئی پرواہ نہیں اقتدار چھوڑ دوں گا مگر اے نارو کسی کو نہیں ملے گا آسین سلیم باجوا نے وضاحت دے دی ہے کسی کے پاس کچھ ہے تو سامنے لے آئے زیادتی کے مجرموں کو عبرتناک سزا دینے کا قانون لارہے ہیں معاشرے میں فہاشی پھیلنے لگے تو خاندانی نظام پر اثر پڑتا ہے بدقسمتی سے ہم بھی بوہی کر رہے ہیں وزیر آزم کا کہنا ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ ہماری فلمیں اور ڈرامیں کوئی نہیں دیکھے گا لیکن تورک ڈراما ایرترول میں تو کوئی فہاشی نہیں ریٹنگ کے ریکارڈ بن گئے ہمیں ترجیحی بنیادوں پر اپنی سمت بدلنی پڑے گی کہا گیا کہ ہماری کوئی فلمیں نہیں دیکھے گا ہماری کوئی ٹی وی سیریل نہیں دیکھے گا یہ جو ایرترول پلے ہے ساری دنیا دیکھتی ہے ہائر ریٹنگ ہے اس کی لیکن اس میں تو کوئی فہاشی نہیں ہے نالائک ہے کمزور ہے سازش سے آیا ہوا ہے اور یہاں سے ذرا خالی ہے تو وہ جب اپنے سے معاملات مینج نہیں ہوتے تو وہ اداروں کو آگے جھونک دیتے ہیں عمران خان کمزور نالائک اور عقل سے خالی ہیں کمزور بنیاد والی حکومت وقت سے پہلے ہی گر جائے گی دائیلوگ تو دور کی بات میں تو اس حکومت کو ہی نہیں مانتی نواز شریف کا کوئی ثانی نہیں مریم نواز کی دھواندار پریس کانفرنس کہا میاں صاحب کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے مجھے گرفتار کیا تو دوسرے جانباز قیادت کریں گے گرفتار ہونے والوں میں میرا نام کیوں نہیں لیا جعوید ہاشمی کا شکفہ میں نے کہا مجھے آپ نے گرفتار ہونے والوں میں نام بھی نہیں لکھتا اس لیے کہ میں نہیں چاہتی آپ گرفتار ہو یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور جو اور کتنی پروپرٹیز ہیں یہ آپ نے کیسے بنائے اور آپ پیسے کیسے لے کے گئے بس اس قوم کا صرف یہ دو سوال ہیں میاں صاحب ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں قوم کو صرف یہ بتا دیں کہ مال کیسے بنایا باہر کیسے گیا وفاقی وزیر اطلاعات نے میاں نواز شریف سے اہم سوال پوچھ لیے شبلی فراز نے لیگی قائد کو متحدہ قائد ٹو اور فواد چودری نے چے گویرہ قرار دے دیا وزیر برائے سائنس اینٹ ٹکنالوجی کی کڑی تنقید کہا آپ کو میزائل اور موٹروے بنانے کا پتہ ہے اساسے بنانے کا نہیں جو اس سلطان مفرور الدین نے جو جول ماری ہے میں یہ سمجھتا ہوں پوری پاکستانی قوم کے لیے رسائل کھڑے کیے ہیں اور انہوں نے قومی راز افشا کیے ہیں ملکی راز افشا کرنے والوں کے خلاف آٹیکل چھے کے تحت غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے وزیرت تلات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا مطالبہ کہا نواز شریف کا سیاسی کریر ختم ہو چکا وہ ملک کے دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں پاکستان عوامی تحریک کے رہنما خورم نواز کڈاپور نے بھی لندن سے نواز شریف کی تقلیلوں پر پابندی کا مطالبہ کر دیا توشہ خانہ ریفرنس میں اتصاب عدالت نے نواز شریف کے احساسے ضبط کرنے کا حکم دے دیا نیب نے سابق وزیر اعظم کے احساسوں کا ریکارڈ جمع کرا دیا نواز شریف کی جائدادوں میں مرسیڈیز، لینڈ کروزر، ٹریکٹرز اور زمین شامل ہیں نیجی بینک اکاؤنٹز بھی منجمد ہوں گے اپوزیشن جماعتوں کی تحریک کا مقابلہ کیسے کیا جائے حکومت کی نئے حکمت عملی سامنے آگئی مخالفین کے عرقین قومی اسمبلی اور سینیٹرز سے رابطوں کا آغاز کر دیا گیا اکثریت نو لیگ کے عرقین کی ہے شیخ رشید نے سما کی خبر کی تذدیق کر دی کہا سچا مسلم لیگی کبھی پاک فوج کے خلاف نہیں جا سکتا وارننگ کے باوجود بزدار سے ملاقات کی سزا نون لیگ کیم کے پانچ باغی ایم پی ایز موطل اشرف انساری، جلیل شرخپوری، فیصل نیازی، نشات ڈاہا اور مولوی غیاس الدین شامل پیٹف قانون سازی کے دوران غیر حاضر رہنے والے سینیٹرز بھی رگڑے میں آگئے راہیلا مکسی، کلسوم پروین، دلاور خان اور شمیم آفریدی کو شوکوز نوٹس جاری پنجاب میں ایک اور خاتون اجتماعی زیادتی کا نشانہ بن گئی ننکانہ میں بس کے انتظار میں کھڑی لڑکی کو لفٹ کے بہانے اغوا کیا گیا جڑا والا روڈ پر ڈیرے میں لے جا کر چھ ملزمان نے زیادتی کی بعد میں کھیتوں میں پھینک دیا واقعہ چوبیس ستمبر کو اور مقدمہ ایک ہفتے بعد عرش ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس دو ملزمان گردتا کراچی میں کرونا کیسز میں اضافے کے بعد انتظامیہ کا بڑا ایکشن زلاوستی کے اٹھالیس مقامات پر مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ ان علاقوں میں کاروبار بن رہے گا ماس پہننا لازمی ہوگا میڈیکل سٹور اور ضروری اشیاء کی دکانیں بھی مخصوص ٹائمنگ میں کھولنے کے احکامات دو دن میں ایک سٹھ ریسٹورانٹس اور چار شادی ہال سین اور جیون ساتھی کے انتخاب کے بارے میں جلد بتاؤں گی ادھاکارہ میرا کا اعلان سماس گفتگو میں کہا جو محبوب تھا اس کو میڈیا نے تنازیات کا نشانہ بنا دیا موسیقی